ایک اور قرآن مجید کی صورت مبارکہ اور اس کی آیت مبارکہ کی روشنی میں نشانی دوسری جس کا سرسری تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں سستی کی نماز کیا ہے؟ اگر اکٹھے ہوگے دوست ملے اور کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو قیدیہ پڑھ لیتے ہیں شادی ہال میں چلے گئے سیکلر لوگوں کے سی واسطہ پڑھا اچھی کھاتی پیتی امیر کبیر فیملی کی شادی کے اندر شرکت ہوئی اور ان کے تانوں سے ڈرے کہ یہ کمہ سے آگیا ہے نمازی تو نماز چھوڑ ہی دی کہیں اور چلے گئے تو نماز چھوڑ ہی دی رمضان آیا تو نماز پڑھ لی چلا گیا تو چھوڑ ہی دی رمضان آیا تو صفحے اول کے نمازی عید کی رات شاند رات آئی تو صفحے اول کے فہش فلم بین اور درابوں کو دیکھنے والے رمضان آیا تو رمضان کے اندر مسجد میں بڑے ہی پیش پیش اور آگے آگے رمضان گزرا تو برائی کے کاموں میں ویسے ہی پیش پیش اور آگے آگے نہ رحمان کی دوستی ہاتھ سے گئی نہ شیطان سے یرانہ ہاتھ سے گیا نہ سنم خانہ ہی چھوٹا نہ کعبہ ہی چھوٹا دونوں کو ساتھ ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا داہود کی دوستیاں بھی ساتھ ساتھ ہی رہی قرآن کی محبتیں بھی ایک ساتھ پلتی رہی کفار سے یرانے بھی ایک ساتھ پلتے رہے مومنین کے ساتھ دھوکے بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے میں حیران ہوتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا کردار بتاتا ہے ان کا اخلاق بتاتا ہے ان کا کریکٹر بتاتا ہے ان کی پیشانی کی سلوٹیں بتاتی ہیں ان کے چہرے کے تیور بتاتے ہیں ان کے دل کی دھڑکنیں غم ماضی کرتی ہیں ان کے ہاتھوں کے ایکشن انڈیکیٹ کرتے ہیں واضح کرتے ہیں کہ یہ منافق ہے نشانیوں سے پتا چلتا ہے ویسے عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں نماغ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی نشانی دل چاہا تو پڑھ لی نہ دل چاہا تو نہ پڑھی فریشمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے وہ جیسے انگریز لوگ جب بہت زیادہ کام کر کے تھک جائیں تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیکھ کے لیے آنکھوں کو بند کریں فلان ایکسرسائز کر لیں تھوڑا سرگلیکس ہو کے کرسی پہ ڈھیلے سے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ فریش ہو کے دوبارہ کام شروع کر دیں اس بچارے کی نشانی یہ ہے اپنے کام کے اندر کرپشن کرتا ہے کام کے اندر خیانت کرتا ہے نماز کے بہانے وقت کی چوریاں کرتا ہے عمرے کے بہانے جھوٹی چھوٹیاں لیتا ہے حج کے بہانے اپنے آفیس سے غائب رہتا ہے ترہ ترہ کے معاملات کے اندر پرلے درجے کا خائن ہے یہ پرلے درجے کا کرپٹ ہے یہ اس نے تو نماز کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں ہم نے بڑے نمازی دیکھیں ہم نے بڑے دکاندار اس کی دکان پہ کوئی آئے تو اسے دھوکہ دینے سے ذرا نہیں چوکتا ہزاروں کی اور لاکھوں کی کرپشن کرنے کی باوجود اور اپنا سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے کی باوجود امانتوں میں خیانت کرنے کی باوجود وعدہ شکنی اور عہد کو توڑنے کی باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چند نمازوں کی رشوت اللہ کو پیش کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ رشوت لینے والا ہے چند نمازوں کی رشوت سے وہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا میں نہیں فتوہ لگاتا آپ کہیں گے یہ پروفیسر صاحب کو کیا ہو گیا عبید الرحمن محصب کو کیا ہو گیا یہ بڑے سخت فتوے لگانے لگا ہے سعی بخاری کی حدیث اٹھائیے آیت المنافقی سلاسن آیت المنافقی سلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں بات میں جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے یہ تین نشانیاں امام کائنات میں فتوہ لگایا وَإِنصَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنصَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اگرچہ یہ نماز پڑھے اگرچہ یہ روزہ رکھے اگرچہ یہ اسلام کا دعویٰ کرے اگر یہ تینوں نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا بعض میں چوتھی نشانی وَإِذَا خَاصَ مَفَجَر جھگڑا ہو جائے تو مقدموں پہ اتر آئے جھگڑا ہو جائے تو حتیٰ کہ ہزاروں نمازوں کے باوجود اپنے وکیل کو یہ کہنے سے ذرا نہ چکے کہ اب تو یہ عدالت کا معاملہ ہے سو سو صفوں سے اپنے کلم کو کالا کر کے کالے کوٹ سے اور کالے کلم سے سو سو صفوں کی فائلیں جھوٹ سے بر سکتی ہیں تو بر دو کوئی بات نہیں مجھے اپنی نمازوں کی کوئی علاج نہیں مجھے اپنی صفیت داڑی کی کوئی علاج نہیں مجھے شلوار پر ٹکنوں سے اوپر رکھنے کی کوئی علاج نہیں مجھے اپنے پشانی کے محرابوں کی کوئی علاج نہیں مجھے نماز کے اندر آنسو بہانے کی کوئی علاج نہیں مجھے تاک راتوں کے اندر جاگنے کی کوئی علاج نہیں بس کیس جیتنا چاہیے میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے دس دس فائلیں اور ان کے پی جھوٹوں سے اور ترہ ترہ کی ملمہ سازیوں سے بھرے جاتے ہیں تو بھر دو امام کائنات میں فتوہ لگایا اگر اس کے اندر یہ نشانی بھی بھائی جاتی ہے جگڑا ہوتا ہے تو جھوٹ پہ گالم گلوز پہ اتر آتا ہے کان منافقا خالصا تو اللہ کی نام اعمال کے مطابق یہ خالص منافق ہوتا ہے